اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طالب علم ساتھیو امید ہے کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے عزیز ساتھیو محبتیں اور عزتیں اعزاز ہوتی ہیں خیرات نہیں ہوتی یہ محبتیں اور یہ عزتیں ہمیشہ نصیب سے ملتی ہیں اوقات سے نہیں اور نصیب کا گہرہ تعلق دعا کے ساتھ ہے اور دعا یہ فقط ایک لفظ نہیں ہے بلکہ جذبات کا ایک سمندر ہے جو اپنے پیاروں کے لیے دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرمائے جس میں آپ کے لئے خیر و برکت ہو عزت اور وقار ہو راحت اور سکون ہو صحت اور تندرستی ہو ترقی اور خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو آمین عزیز ساتھیوں ہمارا آج کا موضوع بارویں جماعت سیکنڈیر کلاس سے تعلق رکھتا ہے سیکنڈیر کلاس حصہ نظم انوان ہے ستارے جس کے شاعر ہیں نون میم راشد بارویں جماعت سے تعلق رکھنے والے اس موضوع کے اس نظم کے اشار کی تشریح ہم آج کریں گے ان اشار کا مفہول سمجھنے کی ایک کوشش کریں گے تو ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں اشار کی تشریح سب سے پہلے شاعر نون میم راشد کا ایک مختصر سا تعرف سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تعرف دیکھئے نون میم راشد یکم اگست انیس سو دس میں علی پر چٹھا زلہ گوجران والا میں پیدا ہوئے اصل نام نظر محمد جنجوہ تھا انیس سو اٹھائیس میں انہوں نے بی اے کا انتہان پاس کیا یعنی گریجویشن کی جبکہ انیس سو تیس میں گورنمنٹ کالج لاہور سے اقتصادیات میں ایم اے کیا انیس سو پینتیس میں ڈپٹی کمیشنر ملتان کے دفتر میں کلرک بھرتی ہو گئے لیکن خاکسار تحریک میں شمولیت کی وجہ سے ملازمت چھوڑنی پڑی انیس سو چھتیس میں اس تحریک سے بھی الہدہ ہوئے الہدگی اختیار کر لی دوسری جنگ عظیم کے دوران فوج میں کمیشن بھی حاصل کیا اور فوجی افسر کی حیثیت سے ایران اراق مصر اور سری لنکا میں خدمات سرانجام دی قیام پاکستان کے بعد ریڈیو پشاور سے وابستہ ہوئے انیس سو باون میں اقوام متحدہ کے اطلاعات اور نشریات کے شعبے میں شمولیت اختیار کی تو نون میم راشد نے نظر محمد جنجوہ نے دس اکتوبر انیس سو پچھتر کو انگلستان میں وفات پائی نون میم راشد بیسویں صدی کے جدید اور منفرد شاعر سمجھے جاتے ہیں ان کا شمار اردو میں آزاد نظم کے اولین اور اہم شعرہ میں ہوتا ہے اردو کی روایتی شاعری سے انہوں نے فنی اور مانوی انحراف کی ایک انوکھی مثال قائم کی آزاد نظم کے ایک منفرد شاعر نون میم راشد جو سخت اور خردر جذبات کے شاعر سمجھے جاتے ہیں نظم کے مروجہ روایتی سانچے ان کے فکر اور فن کا ساتھ دینے سے یک سرکاسر تھے چنانچہ نون میم راشد ایک نیا رنگ لے کر اُبھرے اور یہی چیز ہے جو ان کی انفرادیت کا باعث ہے اس وجہ سے وہ مشہور ہوئے عزیز ساتھ یہ ان کا مختصص تعارف ہے آگے بڑھتے ہیں ان کی شاعرانہ خصوصیات کی جانب شاعرانہ خصوصیات راشد جدید اردو نظم کے اولین میماروں میں سے ہیں ان کے تخلیقی ذہن نے نظم کے مروجہ سانچوں کو قبول نہیں کیا جس انداز میں جس حیت میں نظم لکھی جا رہی تھی وہ شاید ان کو پسند نہ تھی اس لیے انہوں نے نظم میں حیت کے متعدد تجربے کیے کئی تجربے کیے نظم میں حیت کے اگرچہ ان کی نظموں کی حیت اور تکنیک اردو نظم کے کاری کے لیے یعنی پڑھنے والوں کے لیے نئی اور انوکھی چیز ہے لیکن انہوں نے زبان کے کلاسی کی اسلوب کو بھی مد نظر رکھا انہوں نے قوافی کا یعنی قافیوں کا ایسا نظام مرتب کیا جو نظموں کی داخلی ضرورت نظر آتی ہے اقبال علامہ اقبال کے اہد تک پہنچتے پہنچتے اردو نظم کئی ایک فنی اور فکری تبدیلیاں رونما ہو چکی تھی اردو نظم میں لیکن بہرحال اردو نظم سیدھی سادھی اور آسانی سے سمجھ میں آنے والی چیز تھی راشد کی نظمیں اس کے برعکس پیچیدگی اور ابحام لیے ہوئے تھی یہ فرق ہے علامہ اقبال یا اس دور کے دیگر نظم گوشورہ میں اور نونمیم راشد میں ان کی نظموں میں سادگی اور بیان کے برعکس ایک ڈرامائی انداز پایا جاتا ہے ایک افسانوی انداز پایا جاتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے علامت نگاری سے خوب کام لیا ہے اس لئے اکثر پڑھنے والے جو ہیں وہ ان کی نظموں کے معنی اور مفہوم کی تہہ تک بھی بڑی مشکل سے پہنچ پاتے ہیں ان کے بارے میں کئی تنقید نگاروں کا ایک خیال ہے کہ وہ آج کے نہیں بلکہ آنے والے کل کے شاعر ہیں جن کے انداز میں اعتماد پایا جاتا ہے لہجے میں تیقن ہے یعنی یقین کی کیفیت ہے اظہار میں زور ہے اور پھیلاؤ پایا جاتا ہے یہ ان کی ایک شاعرانہ خصوصیات میں شمار ہوتی ہے یہ بات ان کے جو مجموعے ہیں ماورہ ایران میں اجنبی لا برابر ہے انسان اور گمان کا ممکن یہ ان کی شاعری کے مجموعے ہیں نونمیم راشد نظر محمد جنجوہ راشد یہ تھی ان کی شاعرانہ خصوصیات اب ہم آتے ہیں اپنے نظم کی طرف نظم جو ان کی نظم ستارے جو ہمارے نساب میں شامل ہے نظم ستارے کی حیعت سونٹ ہے اور اس کے بارے میں تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں پھر ہم اپنے موضوع اپنے اشار کی مفہوم کی طرف آتے ہیں سونٹ کیا چیز ہے دیکھیں سونٹ شاعری کی ایک ایسی سنف ہے جو یورپ کی متعدد زبانوں میں صدیوں سے مقبول رہی ہے انگریزی عدب میں کئی اصناف میں شاعری کی جا رہی ہے تو ان میں سونٹ بھی ایک مقبول سنف سخن ہے انگریزی شاعری میں یعنی بہت سی اصناف ہیں تو یہ سونٹ جو ہے تمام اصناف میں ممتاز اور فنی اعتبار سے پختہ سنف سخن ہے اور انگریزی میں زیادہ معروف بھی ہے مقبول بھی ہے اردو زبان میں اس سنف کو جنہوں نے تخلیق کیا ان میں چند شورہ شامل ہیں جیسے اختر شیرانی ہیں نون میم راشد ہیں شائق بریلوی ہیں احمد ندیم قاسمی ہیں عزیز تمنائی ہیں اور ناظم جعفری بغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں سونٹ اطالوی لفظ یعنی اٹیلین لفظ ہے سانی تو اس سے ماخوز ہے اس سے نکلا ہے سانی سانی مختصر آواز یا راگ کے ہیں مختصر سی آواز یا مختصر موسیقی یہ سانی کہلاتی ہے اسطلاع میں سانی چودہ مصروں پر مشتمل اس نظم کو کہتے ہیں جس میں قوافی کی ترتیب مقررات اصولوں کے تحت ایک خاص انداز میں صورت پذیر ہوتی ہے وجود میں آتی ہے یعنی چودہ مصروں پر مشتمل ایک ایسی نظم جس میں کافیوں کا ایک مقررات نظام ہو اور اس کو ہی پیروی کی جاتی ہے اسی کے تحت ایک نظم لکھی جاتی ہے تو وحدت خیال اور احساس کی شدت یہ اس سانیٹ کے لازمی اناثر تسلیم کیا جاتے ہیں تصور کیا جاتے ہیں تو سانیٹ بنیادی طور پر غنائی شاعری کی سنف ہے غنائی سے مراد موسیقیت والی جس میں موسیقیت پائی جائے تو غنائی شاعری کی سنف سمجھی جاتی ہے سانیٹ کہا جاتا ہے کہ سانیٹ کی تخلیق موسیقی کی ضروریات کے پیش نظر ہوئی تھی مگر موسیقی سے اس کی وابستگی زیادہ تیر تک برقرار نہ رہ سکی سانیٹ یعنی تخلیق تو موسیقی کی وجہ سے ہوئی تھی مگر موسیقی کے ساتھ اس کی وابستگی اس کا تعلق زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکا اور سانیٹ کی حضیت محض عدوی سی ہو کر رہ گئی سانیٹ میں جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ چودہ مصروں پر مشتمل ہوتی یہ نظم تو چودہ مصرے ہوتے ہیں جو دو بند پر مشتمل ہوتے ہیں اس میں دو بند ہوتے ہیں سانیٹ میں دو بند ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں آگے نظم کو بھی پڑھتے ہیں اور اس کے مطابق ہم اس کو سمجھنی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے میم نون مسمن اور یہ مسمن حصہ جو ہے یہ جو بند ہے آٹھ مصروں پر یہ جو بند ہے یہ خود چار چار مصروں کے دو بند پر مشتمل ہوتا ہے یعنی اس ایک بند میں مزید دو بند ہو جاتے ہیں تو جبکہ دوسرا بند وہ مسدس ہوتا ہے دوسرا چھ مصروں پر مشتمل یعنی مسدس اور دوسرا مسدس یعنی چھ مصروں پر پھر مسمن حصے میں دو کافیہ استعمال ہوتے ہیں جن کی ترتیب یوں ہوتی ہے وہ ہم نظم بھی پڑھتے ہیں اس میں سے بھی سمجھ لیتے ہیں یہ کافیوں اور ردیف کی ایک ترتیب ہے کافیہ بھی دو ردیف بھی دو تو اس کو انگریزی میں سمجھ نہ چاہیں تو اس کو نظم کی حیثیت سے بھی سمجھ لیتے ہیں تو یہ ترتیب جو ہے مذکورہ جس کا ذکر کیا گیا ہے اس ترتیب سے واضح ہوتا ہے کہ پہلا مصرہ چوتھے مصرے چوتھے پانچویں اور آٹھویں مصرے سے ہم کافیہ ہوگا یعنی جو کافیہ پہلے مصرے میں وہی چوتھے میں ہوگا وہی پانچویں میں ہوگا آٹھویں میں ہوگا اسی طرح دوسرا مصرہ تیسرے چھٹے اور ساتویں مصرے سے ہم کافیہ ہوگا تو دوسرا جو مصرہ ہے وہ تیسرا چھٹا اور ساتویں تیسرا چھٹا اور ساتویں مصرے کے لئے یعنی پہلے بند کے لئے جو آٹھ مصروں پر مجتمل ہے اس کے لئے کوافی کی یعنی کافیوں کی مذکورہ ترتیب ہی میاری ترتیب تصور کی جاتی ہے یہ ترتیب ہوگی اگر کوئی شاعر اس سے انحراف کرے گا اس سے ہٹ کر کوئی حیعت بنائے گا ترتیب بنائے گا تو یہ اس کی غلطی تصور کی جائے گی وہ سونٹ نہیں ہوگی نظم وہ کوئی اور حیعت ہوگی اس کی نظم کی تو اب دیکھیں سونٹ کا دوسرا حصہ جو مسدس ہوتا ہے مزید تین تین مصروں یعنی مسلس کے دو بن پر مشتمل ہوتا ہے ہم نے پڑھا کہ مسمن حصہ جو پہلا بن وہ بھی دو بن پر مزید دو بن میں مزید تقسیم ہو جاتا ہے چار چار مصروں کے دو بن میں اسی طرح مسدس وہ بھی دو بن میں تقسیم ہو جاتا ہے تین تین مصروں کے تین مصرے کا ایک بند تو مسلس کے دو بند پر مشتمل ہوتا ہے مسدس حصے میں مسمن کے برعکس دو سے زائد کافی استعمال کی جاتے ہیں کافیوں کی ترتیب کوافی کی ترتیب اس طرح ہوتی سی ڈی ای جیم ڈال ہے جیم ڈال ہے تو اب اس میں دیکھیں اس صورت میں نوہ مسرہ بارویں مسرے کا دسوہ مسرہ تیرویں مسرے کا اور گیاروہ مسرہ چودویں مسرے کا ہم کافیہ ہوگا تو مزید وضاحت کے لئے ہم نظم ذرا دیکھ لیتے نظم دیکھ یہ جو ستارے نظم ہیں ہم نے جو بات کی ہے کہ یہ سونٹ نظم چودہ مسروں پر مشتمل ہوتی ہے تو اس میں دیکھیں چودہ مسرے ہیں چار چار آٹھ تین گیارہ اور تین چودہ اور یہ دو بند پر مشتمل ہوتی ہے ایک حصہ پہلا بند مسمن اور دوسرا بند مسدس مسمن حصے میں چار چار مسرے ہیں مسمن حصے میں یعنی آٹھ مسرے چار چار مسروں کے دو بند ہیں جبکہ مسدس حصے میں بھی دو بند ہیں تین تین مسروں کا ایک ایک بند اب کافیوں کے ترتیب دیکھیں اے بی بی اے یا الف یعنی یہ دیکھیں نکل کر جوہ نغمہ خلد زار ماہ انجم سے انجم سے ترنم سے تبسم سے پہلا مسرہ چوتھے مسرے پانچویں مسرے اور آٹھویں مسرے سے ہم کافیہ ہوگا اب دیکھیں کافیے جو ہیں ماہ انجم سے ترنم سے تبسم سے تکلم سے تو یہ ترتیب اے پھر بی بی یہ الگ ہوگئے پھر اے بی بی اے اس طرح سے آپ دیکھیں کہ دوسرے مسرے میں یہ یعنی ردیب بھی تبدیل ہوگئے کافیے بھی تبدیل ہوگئے روان جہاں یہ الگ کافی ہیں ما انجم ترنم تبسم تکلم یہ الگ ہوگئے اسی طرح دوسرے مسرے میں روان جہاں پھر ادھر دیکھیں تو جوان اور داستان یہ الگ الگ کافی ہیں تو اس طرح یعنی اے بی بی اے جو کافیے یا ردیب یہاں پہ ہیں وہی یہاں پہ بی بی کے طور پر آئے ہیں یہ ترتیب ہے مسمن کی اسی طرح مسدس میں دیکھیں تو مسدس میں جو بات ہم نے کی ہے سی یعنی ان میں کافیے بھی الگ اور ردیب بھی الگ یہ دیکھیں سی ڈی ستاروں کی نور پاروں کی یعنی پہلا مسرا چوتھے مسرے کے دوسرا مسرا پانچھے مسرے کے تیسرا مسرا چھٹے مسرے کے ہم کافیہ جو ہے ستاروں کی اسی طرح حکومت ہو لطافت ہو بھلا ڈالے پھر پالے تو یہ ایک ترتیب ہے اور یہی ترتیب کافیوں کی کوافی کا ایک جو نظام ہے سونٹ میں اس کو ملحوظ خاطر رکھنا بے حد ضروری ہے اس نظام کے تحت ہی ایک سونٹ نظم ترتیب دی جائے گی جی تو امید کافی ہے کہ یہ سونٹ کی تعریف آپ سمجھ چکے ہوں گے اور اس نظم کے بارے میں بھی ایک وضاحت کر دی گئی ہے اور امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوگی بات ہم آگے بڑھتے ہیں اس نظم کے مفہوم کی جانب سب سے پہلے ہم اس نظم کا مرکزی خیال سمجھ لیتے ہیں جی نظم کا مرکزی خیال ستارے اس میں کیا بات کی گئی ہے نون می راشد نے کیا کہا ہے ستارے دیکھیں مرکزی خیال کہ راشد جدید اردن نظم کے اولین میماروں میں سے ہیں انہوں نے اپنی نظموں میں علامت نگاری سے خوب کام لیا ہے اس لئے اکثر اوقات کاری کے لیے ان کی نظموں کے معنی مقصد کے تحت ہے کہ انسان اپنی اس گمشدہ جنت کو دوبارہ حاصل کر لے جو دراصل اس کا حقیقی گھر ہے یعنی جو ستاروں کی بات کی گئی ہے وہ دراصل انسان کے جنت سے نکلنے اور پھر زمین پر آباد ہونے کی بات ہے وہ پورا واقعہ ہے اور وہی بات یہاں پہ کی گئی ہے کہ ستاروں کی چمک ستارے اس لئے چمکتے ہیں کہ انسان اپنی اس گمشدہ جنت کو دوبارہ حاصل کر لے جو دراصل انسان کا حقیقی گھر ہے ہمارا اصلی گھر حضرت آدم علیہ السلام جہاں سے آئے تھے وہ جنت ہے تو جنت حقیقی گھر ہے ہمارا تو انسان کا حقیقی گھر جنت ہے اور اسی کو دوبارہ حاصل کر لے انسان اس لئے ستارے چمکتے ہیں یعنی ستاروں کی چمک کا اصل مقصد بیان کے گئے انسان جنت سے نکلا اس دنیا میں آیا اور پھر یہاں ایک نیا جہان آباد کر دیا اس زمین پر اس دنیا میں مگر کتنا عجیب ہے کہ انسان پھر اختتام پر اپنی پرانی آباد جگہ یعنی جنت کی طرف لوٹ جائے گا یہ اس کا مرکزی خیال ہے شیر دیکھیں شیر کی مدد سے آپ بڑا آسانی کے ساتھ اس کو دیکھ سکتے ہیں ترجمانی ہو رہی ہے سمجھ میں آئی حقیقت نہ جب ستاروں کی اسی خیال میں راتیں گزار دی میں نے سمجھ میں آئی حقیقت نہ جب ستاروں کی اسی خیال میں راتیں گزار دی میں نے تو یہ مرکزی خیال ہے اس کی ہم مزید وضاحت آگے کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس کا خلاصہ دیکھیں مرکزی خیال کے بعد خلاصہ اس پوری نظم میں مختصر سی نظم چودہ مصرے ہیں اور اس میں کیا بات کی گئی ہے کہ اب اس میں بھی وہی یعنی ایک پہلی لائن ابتدائی راشد دید ارد النظم کے اولین میماروں میں سے انہوں نے نظمیں حیت کے مختلف تجربے کیے نظم ستارے سونٹ حیت میں لکھی گئی ہے جو انگریزی شاعری کی معروف سنف ہے اس نظم میں شاعر بیان کرتے ہیں کہ آسمان کی وسطوں اور چاند ستاروں کی دنیا سے ایک منظر آہستہ آہستہ خاکی زمین پر بسنے والوں کو مسہور کر رہا ہے ان کو اپنی جانب کھینچ رہا ہے ایک جادو میں مبتلا کر رہا ہے غروب افتاب سے ہونے والا تاریخ منظر اب روشنی میں تبدیل ہو رہا ہے غروب افتاب سے یعنی سورج روبا تو اندھیرہ چھا گیا اب اندھیرہ آہستہ آہستہ روشنی میں تبدیل ہو رہا ہے ستاروں کی جو ہلکی سی روشنی ہے اس میں تبدیل ہو رہا ہے ستارے مسکراتے اور گنگناتے محسوس ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ موسیقی اور ترنم کی ایک لے ہے جو سفر کر کے نیچے اتر رہی ہے ستارے اپنی اسی مسکراہت میں ایک ایسی دلکش داستان سنا رہے ہیں جنہیں سن کر زندگی کی بستی مدہوش ہو گئی ہے زندگی کی بستی یعنی ہم سب انسان چاند ستاروں کی چمک پر مشتمل رات کا یہ حسن دنیا والوں کو متاثر کر رہا ہے ستاروں کے چمکنے کا مقصد یہی ہے کہ دنیا میں خوشی اور مسررت عام ہو انسان اور انہیں دیکھ کر انسان اپنی پریشانیاں بھول جائے اور حسن و لطافت کی حکم رانی ہو یعنی ستارے اسی لیے چمک رہے ہیں کہ انسان ان ستاروں کو دیکھ کر ان کی چمک دمک دیکھ کر اپنی پریشانیاں بھول جائے اور حسن اور لطافت کی اس دنیا میں حکم رانی ہو یوں لگے کہ انسان کو اپنی کھوئی ہو جنت مل گئی ہو ٹھیک ہے جی تو یہ اس کا ایک مختصص خاقہ بھی سمجھ لیں اس نظم کا اور خلاصہ بھی ہے آگے چلتے ہیں اشار کی تشریح کی جانب جی سب سے پہلا بند دیکھئے اور امید ہے کہ یہ پوری نظم آپ کے سامنے واضح بھی ہوگی بند نمبر ایک نکل کر جوہ نغمہ خلد زار ماہ انجم سے فضا کی وسطوں میں ہے روان آہستہ آہستہ بسوہ نوحہ آباد جہاں آہستہ آہستہ بسوہ نوحہ آباد جہاں آہستہ آہستہ نکل کر آ رہی ہے ایک گلستان ترنم سے یہ ہے اس کا پہلا بند اب اس کو ذرا الفاظ معنی سمجھ لیجئے جوہ کہتے ہیں نہر کو ندی کو پانی کی نہر پانی کی ندی جوہ نغمہ نغمے کی نہر نغمے خلد زارے ماہ انجم سے چاند اور ستاروں کی جنت کا نغمہ گاتی ہوئی ندی ٹھیک ہے جی فضا کی وسطوں میں ہے روان آہستہ آہستہ بسوہ نوحہ آباد جہاں یعنی سو طرف ڈائریکٹر ڈائریکشن ہے سمت ہے بسوہ یعنی کی طرف کس کی طرف نوحہ آباد جہاں نوحہ آباد جہاں یعنی اس زمین کی طرف اس دنیا کی طرف وہ آہستہ آہستہ روان ہے وہ ندی نغمہ جو ہے وہ نغمے والی ندی آہستہ آہستہ اس دنیا کی طرف آہ رہی ہے روان ہے جاری ہے نوحہ آباد جہاں اس زمین کو کہا گیا ہے کیوں کہا گیا یہ ہم آگے سمجھنے کی کوشش کرتے نکل کر آ رہی ہے ایک گلستان ترنم سے مفہوم کیا ہے سمپل سا راگ اور موسیقی کی ندی چاند اور ستاروں کی جنت سے نکل کر راگ اور موسیقی کے ندی چاند اور ستاروں کی جنت سے نکل کر فضا میں رواندوان موسیقی کے باغ میں آہستہ آہستہ بہتی ہوئے اس دنیا کی طرف آ رہی ہے جی اب آتے ہیں ذرا تشریح کی جانب اس میں کیا کہا گیا سب سے پہلے شاعر کا مختصر ستاروف اور پھر نظم کا اور پھر مفہوم نونمی مراشد بیسویں صدی کے جدیر اور منفرد شاعر تھے ان کا شمار اردو میں آزاد نظم کے اولین اور اہم شورا میں ہوتا ہے وہ اردو کی روایتی شاعری سے فنی اور منفی انحراف انحراف کہتے ہیں انکار کرنے کو یعنی انہوں نے انکار کیا تھا وہ پرانی تمام حیعتوں جن حیعتوں میں جن حالتوں میں جن صورتوں میں نظمیں لکھی جا رہی تھی ان سے انہوں نے انکار کر دیا فنی اعتبار سے بھی اور مانوی اعتبار سے بھی تو یہ نظم جو ہے یا یوں کہلیں ان کی نظمیں جو ہیں وہ ایک انوکھی مثال ہیں انحراف کی وہ سخت اور خردرے جذبات کے شاعر ہیں نظم کے مروجہ یعنی جن کا رواج ہو چکا ہے روایتی سانچے ان کے فکر و فن کا ساتھ دینے سے یک سر کاثر تھے یعنی جو نظم کے ایک ترڈیشنل وے چل رہا ہے جو نظم کا ایک پرانا انداز چل رہا ہے کہ مسدس میں لکھنی ہے مخمص میں لکھنی ہے یا دوسرے مسلس میں یا کسی بھی انداز میں جو ترطیب چل رہی ہے نظم کی حیت چل رہی ہے صورت حق وہ اس سے انہوں نے بلکل انکار کر دیا اور وہ چیزیں ان کا ساتھ دینے سے بھی کاثر تھیں چنانچہ وہ ایک نیا رنگ لے کر ابرے نیا انداز لے کر ابرے یہ نظم دراصل انسان کے اپنے اصلی گھر سے پڑھا ہے اور خلاصہ بھی اس کا ہم نے دیکھا ہے تو اب دیکھیں نظم کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ نظم ہم سے کیا کہہ رہی ہے یہ انسان کے اپنے اصلی گھر سے نکلنے کی ایک داستان غم ہے جو ستارے بیان کر رہے ہیں ستارے وہ داستان سنا رہے ہیں ہمیں سونٹ کی سنف میں لکھی گئی اس نظم شاعر نے زمین کی طرف سفر کرنے والے ستاروں کے ایک نغمے کا ذکر کیا ہے ستاروں کے ایک نغمے کا ذکر کیا ہے جو انسان کے جنت سے زمین کی طرف بھیجے جانے والے واقعہ پر مشتمل ہے ٹھیک ہے جی تو یہ نظم دراصل انسان کے اپنے اصلی گھر سے نکلنے کی ایک داستان ہے اب وہ واقعہ کیا ہے وہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے تخلیق کیا اور پھر فرشتوں سے اور پھر انہیں حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھا دیے اور پھر فرشتوں سے جب ان چیزوں کا نام پوچھا تو فرشتوں نے انکار کر دیا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے جب پوچھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تمام فرشتوں کو اللہ تعالی نے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو جس بنا پر سجدہ کیا گیا وہ فضیلت صرف علم تھا علم کی فضیلت تھی جس کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا پھر شیطان کے بہکاوے میں یا اللہ تعالی کی مشیعت تھی یہ تو اس کے تحت حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کا وہ پھل کھا لیا جس سے منع فرمایا گیا تھا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین کی طرف بھیجے گئے اور پھر زمین کو انسانوں نے آباد کیا تو یہ پورا واقعہ ہے یہ جب آپ اس کو پورے واقعہ کو سمجھیں پڑھیں گے حوالے سے علامہ اقبال نے بھی دو نظمیں لکھیں بلکہ اس حوالے سے تین نظمیں ان کی بنتی ہیں ایک نظم ہے کہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو رخصت کرتے ہیں اور دوسرا ہے کہ روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے یہ دو نظمیں بہت اہم ہیں جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو ویلکم کرتی ہے خوش آمدید کہتی ہے یہ کھول آنک زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ تو یہ ساری دعوت دی گئی ہے انسان کو اس زمین پر ویلکم کیا گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام تو اسی طرح علامہ اقبال کی ایک نظم ستارہ بھی ہے وہ بھی آپ ضرور اس کا مطالعہ کیجئے تو اس سے بھی آپ کو بہت کچھ سمجھنے کو مل جائے گا جی تو ہم بہرحال ذکر کر رہے تھے کہ ایک داستان ہے یہ نظم سونٹ کی صورت میں لکھی گئی ستارے اس میں دیکھیں کہ شاعر نے زمین کی طرف سفر کرنے والے ستاروں کے نغمے کا ذکر کیا ہے جو انسان کے جنت سے زمین کی طرف بھیجے جانے والے واقع پر مشتمل ہے تو شاعر کیا کہتے ہیں شاعر کہتے ہیں کہ ستاروں کا یہ نغمہ چاند ستاروں کی جنت سے نکل کر فضا کی وسطوں میں روان دوان ہے اور اس کی منزل زمین ہے ستاروں کا یہ نغمہ موسیقی کے باغوں سے نکل کر آہستہ آہستہ زمین کی طرف روان ہے نکل کر خلد زار ماہ انجم سے نکل کر جوہ نغمہ خلد زار ماہ انجم سے فضا کی وسطوں میں ہے روان آہستہ آہستہ اب آگے بڑھتے ہیں بسوے نوحہ آباد جہاں آہستہ آہستہ تو اس کی منزل زمین ہے ستاروں کا یہ نغمہ موسیقی کے باغوں سے نکل کر آہستہ آہستہ زمین کی طرف روان ہے اصل مفہوم کیا ہے جو بات کی گئی یہ تو ہے اس کا لفظی مطلب اصل جو اس کا مطلب ہے وہ یہ کہ حضرت انسان کی ابتدا جنت سے ہوئی حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے جنت سے ہوئی یعنی انسان نے اپنا پہلا قدم ہی جنت میں رکھا اور جنت ہی اس کا آبائی گھر بھی ہے مگر اللہ تعالی کی مرضی اور مشیعت کے پیش نظر مشیعت بھی مرضی کو انسان ایک نئے جہان یعنی دنیا میں منتقل ہو گیا اس دنیا میں منتقل ہو گیا شاعر نے اس دنیا کو نوحہ آباد کہا ہے نوحہ آباد نوحہ ماتم فریاد کرنا ماتم کرنا گڑ گڑانا نوحہ کرنا کسی کی موت پر ماتم کرنا بین کرنا تو اس دنیا کو نوحہ آباد کہا ہے یعنی غموں مسیبتوں اور آزمائشوں کا گھر یہ دنیا یہ زمین خاجہ میردرد کیا کہتے اس سوالے سے ان کا ایک بڑا خوبصور سا شہر ہے زندگی ہے یا کوئی توفان ہے ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے زندگی ہے یا کوئی توفان ہے ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے یا پھر ساغر صدی کی کیا فرماتے ہیں کہ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں یا پھر فانی بدائیونی بھی یوں کہتے ہیں بدائیون کے رہنے والے فانی وہ یوں کہتے ہیں ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی ہماری ہر سانس جو ہے وہ گزری ہوئی زندگی کی ایک طرح سے کیا ہے عمر گزشتہ کی ہے میت فانی زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا تو یہ زندگی کا ترجمہ ہے ایک طرح سے زندگی کو جس طرح سے انہوں نے دیکھا شورہ کرام کی زندگی جو گزرتی ہے وہ غموں مسیبتوں اور آزمائشوں میں گزرتی ہے اس وجہ سے یہاں پر اس جگہ پر نوحہ آباد انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے اس بند میں جنت اور زمین کا ایک موازنہ بھی موجود ہے جنت اور زمین کا موازنہ کمپیریزن کیا گیا ملایا گیا آپس میں کہ کیا فرق ہے بتایا گیا کہ جنت خوشیوں کا گھر ہے جبکہ زمین اور یہ دنیا غموں دکھوں بیماریوں اور کمزوریوں کا گھڑ ہے اصلی جنت میں جانے کے لیے انسان کو اس زمین پر رہتے ہوئے شدید محنت کرنی ہے یہ اس مطلب بند کا ایک پوائنٹ ہے اس بند میں جو بات کی گئی ہے کہ ہم نے اگر اصلی جنت میں جانا ہے تو اس دنیا میں ہمیں محنت کرنی ہوگی غموں کا سامنا کرنا ہوگا دکھوں اور مسئیبتوں کو سہنا ہوگا تب ہم اصلی جنت کے حق دار ہوں گے جی تو یہ اس پورے بند کا ایک مفہوم ہے امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے آگے چلتے ہیں اگلے بند کی جانب بند نمبر دو دیکھئے ستارے اپنے میٹھے مد بھرے ہلکے تبسم سے کیے جاتے ہیں فطرت کو جوان آہستہ آہستہ سناتے ہیں اسے ایک داستہ آہستہ آہستہ دیار زندگی مدھوش ہے ان کے تکلم سے ستارے اپنے میٹھے مد بھرے یعنی نشے میں مبتلا نشیرے مستی والے مد بھرے ہلکے تبسم سے ہلکی ہلکی مسکراہت سے کیے جاتے ہیں فطرت کو فطرت قدرت اس کو جوان کر رہے ہیں فطرت کو جوان کر رہے ہیں سناتے ہیں اسے ایک داستہ فطرت کو دیار زندگی زندگی کا گھر یعنی یہ دنیا یہ دنیا والے دیار زندگی مدہوش ہے یعنی مست ہو گئی ہے سن کر ان کے تکلم سے ان کی باتوں سے جی ستارے اپنی پیاری اور مدہوش کر دینے والی مسکراہت کے ساتھ فطرت کو جوان بنا رہے ہیں مفہوم کیا ہے کہ ستارے اپنی پیاری اور مدہوش کر دینے والی پیاری اور مدہوش کر دینے والی مسکراہت کے ساتھ فطرت کو جوان بنا رہے ہیں وہ ایک داستان سناتے ہیں جسے سن کر زندگی مدہوش ہوئی جاتی ہے یہ اس کا سادہ سا مفہوم ہے تشریح کی جانے باتیں یہ وہی ابتدائی لائنے ہو گئی یہاں سے تیسانچے ان کے فکر و فن کا ساتھ دینے سے کاثر تھے چنانچہ وہ ایک نیا رنگ لے کر ابرے زیرے تشریح بند میں شاعر بیان کرتے ہیں اب یہ جو بند ہے اس میں کیا بات کی گئی ہے شاعر کہتے ہیں کہ ستارے اپنی میٹھی اور دل لبھانے والی مسکراہت میں اپنی چمک کو بڑھاتے ہوئے فطرت کو جوان کرتے جا رہے ہیں فطرت کو جوان کرتے جا رہے ہیں یعنی رات جون جون گہری ہوتی جا رہی ہے ان کی چمک بھی بڑھتی جا رہی ہے ستاروں کی جون جون رات گہری ہوتی ہے اندھیرہ بڑھتا ہے تو ستاروں کی چمک میں اضافہ رہے ہوتے ہیں لیکن دیکھا جائے تو یہ ان کی مسکراہت ہے جو انسان سے انصیت کو ظاہر کر رہی ہے انسان سے محبت کو ظاہر کر رہی ہے وہ انسان کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے ہیں اس لئے ان کی چمک میں تیزی آتی جا رہی ہوتی ہے جی تو جو انسان سے انصیت کو ظاہر کر رہے یہ ان کا جگ مگانا ان کا مسکرانا شاعر کا تخیل جو امیجنیشن ہے جو شاعر سوچ رہا ہے وہ دیکھئے شاعر کا تخیل یہ کہتا ہے کہ ستارے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کے جنت سے زمین پر بھیجے جانے والا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں ایک نغمے کی صورت میں وہ واقعہ سنا رہے ہیں جسے انسان آج بھی خوشی لگن اور دلچسپی سے سنتا ہے اور یہ ساری بات سن کر یہ سارا نغمہ سن کر وہ آج بھی مدھوش ہو جاتا ہے تو شاعر اس احساس کو اجاگر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کا مقام اور مرتبہ ستاروں سیاروں چاند اور سورج سے کہیں آلہ اور کہیں عرفہ ہے بلند و بالا ہے چاند سورج ستاروں سے انسان کا مقام کہیں بلند ہے انسان ایک زندہ حقیقت ہے جسے قدرت نے لا زوال نہ ختم ہونے والی لا متناہی جس کی کوئی لیمٹ نہیں کوئی حد نہیں خوبیوں سے مال مال کی ہے انسان کو اللہ تعالی نے لا زوال اور لا متناہی خوبیاں انسان کو اتا کی ہیں اقبال کیا فرماتے ہیں اس انسان کے بارے میں خاکی ہے یعنی مٹی کا بنا ہوا ہے خاکی ہے مگر اس کے انداز ہیں افلا کی آسمانوں پر رہنے کے انداز ہیں اس کے رومی ہے نہ شامی ہے نہ کاشی نہ سمرکندی سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ اس نے آدم کو سکھاتا ہے آداب خداوندی آدم کو سکھاتا ہے تو انسان کا مرتبہ سب سے بلند ہے ستارے یہی داستان اپنے خوبصورت انداز میں سنا رہے ہیں یہاں پر انسان کہ آلہ اور عرفہ ہونے کی بات کی ہے تو آپ خود بھی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت آدم کو اللہ تعالی نے خود اپنے دست قدرت سے تخلیق کیا مٹی گوندی پتلہ بنایا اور اس پتلے میں اپنے نور سے روح پھون کی تو انسان یعنی حضرت آدم کو کو اللہ تعالی نے اپنے دست قدرت سے تخلیق کیا تو انسان کا مقام عرفہ اور آلہ ہے تمام مخلوقات سے اشرف المخلوقات یہ انسان کہلاتا ہے تو ستارے یہی داستان اپنے خوبصورت انداز میں سنا رہے ہیں ان کی خوبصورت مسکراہت یعنی چمک بڑھتی جا رہی ہے اور رات جوبن پر آتی جاری یعنی رات گہری ہوتی جاری اور لوگ سوتے چلے جار ستارے اپنے میٹھے لہجے میں رات کی تنہائیوں میں اس داستان کو فضاؤں میں بکھیر رہے ہیں فضا کی وسطوں میں ہے روان آہستہ آہستہ جی ستارے اپنے میٹھے مدبرے ہلکے تبسم سے کیے جاتے ہیں فطرت کو جوان آہستہ آہستہ سناتے ہیں اسے ایک داستان آہستہ آہستہ دیار زندگی مدھوش ہے ان کے تکلم سے تو یہاں پر دیکھئے ستارے اپنے میٹھے لہجے میں رات کی تنہائیوں میں اس داستان کو فضاؤں میں بکھیر رہے ہیں ان کے انداز بیان سے رات مدھوش ہوئی جاری ہے اور لوگ نید کی وادی میں کھو چکے ہیں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں یہ تھا اس بند کا پورا مفہوم بند نمبر تین جو مسدس حصہ ہے ہم نے مسمن حصے کی تشریح کی دو بند تھے مسمن حصے میں چار چار مصروں کا ایک ایک بند اب ہے مسدس دنیا میں مسرط کی حکومت ہو چمکتے ہیں کہ انسان فکر حصتی کو بھلا ڈالے شاعر نون مم راشد نظم ستارے یہ طریقہ کار ہے جو لکھیں گے سب سے پہلے مفہوم بیان کرنا اور پھر تشریح تو مفہوم کیا ہے ستاروں کے چمکنے کا یہی طور طریقہ عزل سے قائم ہے جب سے دنیا بنی ہے جب سے ستارے تخلیق کیے گئے ہیں جب سے کائنات تخلیق ہوئی ہے عزل سے چمک رہے ہیں اسی طریقے پر چمک رہے ہیں ان کی یہ چمک لوگوں کی مسکراہت کو برقرار رکھنے اور ان کے دکھ اور پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے ہے انسانوں کے دکھوں اور پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے ان کی یہ چمک لوگوں کی مسکراہت کو برقرار رکھنے کے لیے دکھ اور پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے ہے یہ اس لیے چمکتے ہیں کہ دنیا میں خوشی کی حکومت مسررت کی یہ اس لیے چمکتے ہیں کہ انسان اپنی فکر حستی کو اپنی ذات کی پریشانیوں کو اپنی ذاتی پریشانیوں کو دکھوں کو غموں کو آزمائش کو بھولا ڈالے تشریف پہ آئیے یہ پورا حصہ وہی آگیا یہ نظم دراصل انسان کے اپنے اصلی گھر سے نکلنے کی ایک داستان غم ہے سونٹ کی سنف میں لکھی گئی اس نظم میں شاعر نے زمین کی طرف والے واقع پر مشتمل ہے اس بند میں بند نمبر تین میں زیر تشریف بند میں شاعر کہتے ہیں کہ اول روز سے ہی پہلے دن سے ہی ستاروں کی یہ عادت اور یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ چمکتے رہتے ہیں یہاں شاعر کا تخیل حیران کن ہے یعنی آپ اس نظم کو پڑھتے انفرادیت دیکھ لی ایک منفرد انداز پایا جاتے بیان کرنے کا تو شاعر کا تخیل حیران کن ہے وہ کہتے ہیں کہ ستارے اس لیے چمکتے ہیں تاکہ دنیا میں ہر زی روح ہر روح رکھنے والا ہر جان رکھنے والا شخص جو ہے وہ ہمیشہ ہستہ مسکراتا رہے یعنی وہ بھی ایک طرح سے انسان کی خوشی اور بھلائی کے متمنی ہیں اس چیز کی خواہش رکھتے ہیں کہ انسان وہ ہمیشہ خوش رہے اور مطمئن رہے وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ انسان کبھی غم روزگار کی پرواہ نہ کرے کبھی دکھوں سے اس کا پالا نہ پڑے اور زندگی میں کوئی پریشانی اس کے قریب نہ پھٹکنے پائے انسان کبھی دکھوں کا سامنا نہ کر سکے یہ اس لئے چمکتے ہیں اور یہی ان کی خواہش ہیں دیکھا جائے تو حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا یہ صرف ستاروں کی خواہش تو کہی جا سکتی ہے مگر ایسا ہوتا نہیں ہے انسان اس قسم کے حالات سے واسطہ پڑتا ہے دنیا کے حالات لمحہ بلمحہ تبدیل ہوتے ہیں کبھی خوشی تو کبھی غم سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے کسی جگہ خوشی کی محفل ہے تو کسی دوسری جگہ ماتم کیا جا رہا ہوتا ہے زندگی لمحہ بلمحہ تبدیل ہونے والے واقعات کی آماج گاہ ہے یہاں پہ ہر لمحہ واقعہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں جہاں ہر لمحے پہلے سے کچھ عجیب اور کبھی اچھا کبھی برا رونما ہوتا ہے یہ دنیا ہے یہ حقیقت ہے اس دنیا کے اس زندگی کے تو شاعر کیا کہتا ہے ایسے موقع پہ زندگی کیا کسی مفلس کی قبہ ہے جس میں قبہ یعنی چادر مفلس کی غریب کی چادر زندگی کیا کسی مفلس کی قبہ ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں اچھا ایک اور شعر ہے ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا زندگی کا ہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا تو یہ ان میں سے کوئی ایک شعر آپ لے سکتے ہیں اس چیز کو بیان کرنے کے لیے کہ زندگی در حقیقت ہے کیا اب دیکھیں اس جز میں جو ہم نے بیان کیا یہ جو تیسرا بند ہے یعنی یہی عادت ہے روزے اولی سے ان ستاروں کی چمکتے ہیں کہ مقصد بیان کیا ہے کہ وہ اس لیے چمکتے ہیں کہ انسان دن بھر کی محنت اور مشکت کے بعد آرام کرنے کے لیے اپنے بستر پر لیٹے تو ستارے اس تھکے ماندے انسان کو یہ بھولی بسری داستان سنائیں جسے سن کر وہ اپنی پریشانیوں کو بھول جائے اور نیند کی وادیوں میں اتر کر مدہوش ہو جائے یہ ستاروں کی چمکنے کا مقصد ہے آگے چلتے ہیں اس نظم کے آخری بند کی جانے بند نبر چار لیے ہے یہ تمنا ہر کرن ان نور پاروں کی کبھی خاکدان گہوارہ حسن و لطافت ہو کبھی انسان اپنی گمشدہ جنت کو پھر پالے ذرا آسان الفاظ میں دیکھتے ہیں لیے ہے یہ تمنا ہر کرن ان نور پاروں کی ان ستاروں کی ہر کرن کی یہ تمنا ہے کہ یہ کبھی یہ دنیا خاکدان یعنی جہاں پہ ہم انسان ہم خاکی رہتے ہیں اس دنیا میں اس زمین پر یعنی یہ زمین یہ دنیا گہوارہ حسن لطافت بن جائے یعنی خوشیوں کا گہوارہ بن جائے مرکز بن جائے کبھی انسان اپنی گمشدہ جنت کو پھر پالے کہ کبھی ایسا ممکن کہ انسان محنت کرے اور اپنی گمشدہ جنت کو حاصل کرنے والا بن جائے مفہوم دیکھئے ان نور پاروں یعنی ستاروں کے ہر کرن یہی تمنا رکھتی ہے کہ یہ دنیا خوبصورت ہو جائے اور انسان ایک مرتبہ پھر اپنے اصلی گھر یعنی جنت کو حاصل کر لے تشریح کی جانے باتیں یہ نظم انسان کے اپنے اصلی گھر سے نکلنے کی داستان غم ہے سونٹ کی سنف میں لکھی گئی اس نظم میں شاعر نے زمین کی طرف سفر کرنے والے ستاروں کے ایک نغمے کا ذکر کی ہے جو انسان کے جنت سے زمین کی طرف بھیج جانے والے واقع پر مشتمل ہے زیر تشریح بند میں شاعر ستاروں کی اس تمنا کا ذکر کر رہے کہ انسان کی یہ دنیا خوشیوں کا مرکز بن جائے خوشیوں کا گہوارہ بن جائے جہاں انسان کو کسی قسم کا کوئی غم لاحق نہ ہو کسی غم کا اسے سامنا نہ کرنا پڑے انسان بے ہمیشہ بے فکر ہو کر یہاں زندگی گزارے اور پھر سے اپنی گمشدہ جنت کو حاصل کرنے والا بن جائے شاعر کی یہ نظم دراصل انسان کی سوچ اور اس کے شعوری انہماک کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے شعوری انہماک ہمارا یعنی اس نظم کو پڑھ کر کم از گم آپ یہ ضرور سوچ کہ ستارے جگ مگاتے ہوئے چمکتے ہوئے کیسے دکھائی دیتے ہیں تو شاعر کہتا کہ ستارے رات بھر چمک چمک کر انسان کو بھولی ہوئی داستان سناتے ہیں اور انسان کو فکر اور پریشانیوں سے نجات دلانے کی کوشش کرتے ہیں ستاروں کی ہر کرن یہ خواہش رکھتی ہے اور یہ تمنا رکھتی ہے کہ انسان کی یہ دنیا خوشیوں اور نعمتوں کا گھر بن جائے ستارے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ انسان اپنی گمشدہ جنت کی طرف لوٹ جائے یا دوسرے لفظوں میں اس زمین کو اپنی کھوئی جنت کی طرح آرام اور سکون کا گہوارہ بنا لیں یہ چوتھا بند دیکھئے کہ کبھی یہ خاکدہ گہوارہ حسن و لطافت تو اس مصرے میں ہمیں ایک دعا نظر آ رہی ہے اور کبھی انسان اپنی گمشدہ جنت کو پھر پالے کبھی یعنی یہ بھی ستاروں کی دعا ہے کہ انسان اپنی گمشدہ جنت کو حاصل کرنے والا بن جائے تو عزیز ساتھی یہ ایک طرح سے اشار کی تشریح تھی اس کے مختصر سے حوالے کی اشار یہاں پہ میں نے دے دیا ہیں میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں پھر اس کے بعد ہم اپنے موضوع کو اختتام کرتے ہیں سمجھ میں آئی حقیقت جب ستاروں کی اسی خیال میں راتیں گزار دیں میں نے یہ شیر آپ ہر ہونے کی بات آئے تو آپ یہ شیر بھی لکھ سکتے ہیں اروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ مہ کامل نہ بن جائے اروج آدم خاکی یعنی یہ خاک کا بنا ہوا آدم یہ انسان اس کی بلندی اس کے بلند مرتبے سے انجم یعنی ستارے در جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ یہ انسان جو جنت سے نکل کر زمین پر آیا ہے یہ کہیں پورا چاند ہی نہ بن جائے اس کا اتنا عرفہ مقام اگلا شیر دیکھئے باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر اسی طرح اگلا خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے قصہ آدم گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو اگلا شیر دیکھئے یقایق یوں نہیں ہوتے پیارے جان کے لاغو کب آدم حصے ہو جاتی ہے تقصیر بھی آخر اسی طرح لگی نہ پیار شعور کا جب جام آتشی میں نے تو یہ مختلف اشاعر ہیں آپ ان میں سے جو آپ پسند دو آپ ہر بند میں کوئی ایک شیر یہاں سے بھی لے سکتے ہیں باقی آپ کا اپنا انتخاب ہے آپ اس نظم کو کس انداز سے سمجھتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے اس ویڈیو چینل ہے محمود بھٹی آرٹسٹ اللہ حافظ